واپس راشے پھر آجائے کتا پھر پی جہاڑ جاؤ اس کو نہ دو اور پھر تیسری برطور پھر اس کو کرو وہ کتا بھی سمجھے گا تو مجھ سے بڑا کتا ہے وہ کتا بھی سمجھے گا کہ مجھ سے بڑا کتا تو ہے دھوکے دیتا ہے گدے کے سامنے گھانس کو اس طرح کرو دو مرتبہ تین مرتبہ دکھاؤ وہ گدہ بھی اپنا دھو اس طرح کہے گا کہہ گا تو مجھ سے بڑا گدہ ہے تو دھوکے واضح دیتا نہیں امریکہ سب سے بڑا کتا ہے سب سے بڑا گدہ ہے روز سب سے بڑا کتا ہے اور گدہ ہے کئی رفعہ انہوں نے اپنے پتنوں بھی دکھایا اور اپنا وہ بھی دکھایا ہمیں خوش نہیں دیا انہیں ہم اپنی ماں کو اٹھا کر کنوں کو دے رہے اپنی بہنوں کو اٹھا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں خامخہ میں آپ کو ڈائیڈسٹ کی باتیں سنا رہا ہوں یہ افتانے اور کہانی آپ کو سنا اس لئے مسلمانوں تعلیموں سے آپ سے گزارش کروں گا مسلمانوں یہ ملہوں کا سبق نہیں ہے یہ مدارس والوں کا سبق نہیں ہے مولانا حضر الرحمن کا نہیں ہے ان کی نہیں ہے اس میں آپ کی خیر پائی ہے دنیا کی زندگی حضرت الزد سے گزارنی ہے اپنی جان کی حفاظت مال کی حفاظت عزت کی حفاظت ماں کی حفاظت بہنوں کی حفاظت ملک کی حفاظت ایمان کی حفاظت قرآن کی حفاظت اگر یہ چیزیں کرنی ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کو جڑنا ہوگا دینداروں کے ساتھ جڑنا ہوگا سبلیغوں کے ساتھ جڑنا ہوگا مدارس کے ساتھ جڑنا ہوگا علماء کے ساتھ جڑ جاؤگے حافظوں کے ساتھ جڑ جاؤگے انہیں کے نقشے قدم پر چلوگے ان کو اپنا وفادار سمجھوگے نکام میں یہ آپ کا وفادار ہے یہ حلال و حرام میں آپ کے وفادار ہے مسجد کی نماز میں سب سے اہم رکونہ دین کا ایمان کا رکونہ اس میں آپ کے وفادار ہے اس کے رکون پر اعتبار ہے سجدے پر بھی اعتبار ہے قیادر پر بھی اعتبار ہے قیام پر بھی اعتبار ہے قرآن پر بھی اعتبار ہے اتحیات پر بھی اعتبار ہے کلمہ پر اعتبار ہے حلال و حرام کے مسائل کی تفصیل میں بھی اعتبار ہے زکاة کے مسائل میں اعتبار ہے حج میں بھی اعتبار ہے زکاة میں اعتبار ہے سوم میں اعتبار ہے معاملات میں اعتبار ہے اور معاشرات میں اس پر اعتماد کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر اعتبار ہے تب پھر ملک کے سیاست میں کیوں اعتبار ہے ایمانیات میں اس پر اعتبار ہے مولوی پر قرآن کی تشریح کرے اس پر اعتبار ہے حدیث پر حدیث کی تشریح کرے اس پر اعتبار ہے سماح فاتل میں ایمانیات میں اسی کے تابع ہو اور اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے تو پھر سیاست کے سلسلے میں کہتے ہیں ملہ کا کام کیا ہے کیا جانتا ہے حکومت یہ آپ کو سبق کس نے سکھایا کس نے آپ کو بتایا ملہ حکومت کرنا نہیں جانتا کیا آپ مجھے بتاؤ رسول باکس صلی اللہ علیہ وسلم شکاگو یوروشٹی کے فاضل تھے کچھ کو بولو آپ شکاگو یوروشٹی کے تھے ابو بکر شکاگو یوروشٹی کے تھے کراچی یوروشٹی کے فاضل تھے حضرت عمر کراچی یوروشٹی کے تھے یا یہ کہ ایم بی بی ایس تھا ایل ایل بھی تھا ایسے تھا بی ایس تھا نہیں نہیں الحمدللہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ تھے احادث ان کے سینوں میں محفوظ تھے محمد رسول اللہ کے غلام تھے یہ شکل کی ان کی یہ شکل کی یہ شکل کی سفن چٹن چٹن سفن سفن نہیں تھے انہوں نے حکومت کر کے دکھایا پورے دنیا کو انہوں نے بتایا حکومت اس طریقے پر چلایا جا سکتا ملک کو اس طریقے پر چلایا جا سکتا رات کو مسجدوں میں روئے جائے گا بکتی بھی نہیں ہے پنکوں کا انتظام نہیں ہے ائر کنڈیشنوں کا انتظام نہیں ہے رات کو خدا بھی نہیں سو رہا ہے صحابہ بھی نہیں سو رہے ہیں اللہ بھی کہتا ہے ہاں ہے ہے پوری دنیا کافر بیمان سارے کے سارے سوئی اے ہے میرے بندے نہیں سوئے وہ مجھے تحجد میں پکار رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ کو بھی دیتنے میں مزہ آتا ہے ہاں ہے ہے اللہ اکبر کیا مزہ تھا خدا کی کہتا پرشنوں کی لینے لگی ہی ہے کطار رگی میں مزہ آ رہا ہے مسجد نربو میں تحجد پڑی جا رہی ہے فلانے گھر میں تحجد ہے ماں میں تحجد کا اعتماد بیٹیاں میں تحجد کا اعتماد بچے میں تحجد کا اعتماد آئے ہیں بھئے قرآن کے سارے کے سارے حافظ اور سارے کے سارے اللہ والا عارف باللہ اللہ والوں کی جماعت اولیاء اللہ کی جماعت پرشنوں کو بھی مزہ آ رہا ہے اس پر پرشنے دا چل جیچیرز رہا کریں اب بھرشن آئے رہا کس کو دیکھیں یہ ہے خدا کی قسم ائرپورٹ پہ جہاں بھی وہی ہے سرخی پورٹر لگا کر کے جہاز میں مولی صاحب آپ کو کیا چاہیے آپ ہی چاہیے اور کیا چاہیے ہے 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 اس برغیرت انگریز نے اس برغیرت انگریز نے مولی بھی اسی جہاز میں سوا رہے تبلیغی بھی اسی میں سوا رہے حافظہ بھی اسی میں سوا رہے بے دیل بھی اسی میں سوا رہے نمازی بھی اسی میں سوا رہے بے نماز بھی اسی میں سوا رہے وہ سرخی پورٹر لگا کر کے سولہ ہزار سترہ ہزار خود کے اوپر جائے گا قرآن کی تلاوت نہیں کرو حدیث کی تلاوت نہیں کرو اللہ تعالیٰ نہ کرو جہاز گرے تو شہید نہیں ہو جاؤ رنڈیوں کو دیکھو مولانا آپ کولڈنگ میں کیا پسند کریں گے کولڈنگ میں کیا پسند کریں گے اخبار کون سا دیکھیں گے خانے میں کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہے آپ کیا پسند کریں گے اب تو بس ان کے اندر بھی انتظام شروع ہو گیا اور ملہ خراب ہو گیا بس بات ختم کر دیتا ہوں ہمارے سردار کے علاقے کے سردار دودا خان پتانی رحمت اللہ علیہ کہہ دوں یا نہ کہہ دوں سردار دودا خان کہتا ہے کہ میں نے سناتا مفتی محمود بہت بڑا ذہین آغمی ہے لیکن مفتی محمود کو میں نے دیکھا نہیں تھا پہلی مرتبہ دیکھا ایک آدمی جہاں میں بیٹھا ہوا ہے اور پگڑی بیلے قسم کے ذرب قسم کے رومان جیسے مولانا فضر رومان کے اس قسم کی پگڑی بانے اللہ اللہ کر رہا ہے کوئی مولوی صاحب ہے اللہ والا آدمی ہے شہرے سے نور چمکتا ہے مجھے محسوس ہو گیا کہ دیر رکھتا رہے گا سردار کہتا ہے کہ میں نے کبھی پہلے اس ملہ کو نہیں دیکھا تھا ناہ دونا تھا دیر خطرنات ملہ دیکھا بہت بڑا ملہ ہے لیکن دیکھا نہیں تھا تو کہاں کہ وہاں میں قریب میں بیٹھا تھا تو ایک عورت تھی بہیا کیسے ان کی انگریز کے یہ جو جہاز انہیں تو اس عورت نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ آج مفتی محمود کو ایسا زلیل کر کے چھوڑوں گی یہ یاد رکھیں یہ بہت تیزے لوگوں کے سوالات جیسے مولانا فضل الرحمان جب انٹرویو دیکھا سنا آپ نے سنا ہے جوان کا بچہ ہے پتہ کی قسم کسی کے سوال سے اس کو کوئی دھسے مس نہیں ہوتا کوئی فروان یہ جوان پترے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے کوئی انٹرویو کرتا ہے سوال پوچھتا ہے اندر پیشانی دے منٹوں میں اس کو جواب دیتا ہے گھبراتا ہے جوان کا بچہ کی کیا ہے دلترے سیاست دانے کو دیکھا وہ بی بی سی والا یہ الگ ہے وہ الگ اپنے راستے پر جیسے کہ گدہ گاڑی میں بڑا گدہ ایک چھوٹا پک ہوتا ہے پیچھے پٹ 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 وہ اس طرح چلتا ہے تو یہی ہے الحمدللہ بی بی سی نے بھی تسلیم کیا پوری دنیا نے تسلیم کیا سیاست دانوں نے بھی تسلیم کیا آپ نے بھی معنی ہے جلائل کے حد تک معنی ہے آپ کے ضمیر نے بھی تسلیم کیا آپ بھی سمجھتے دشمن بھی سمجھتا فرویز بھی سمجھتا ہمارا وزیر آدم بلوچیوں کا اللہ نے بلوچیوں پر بڑا حسان کر دی پاکستان جب سے بنا ہے تو سرحب سے وزیر آدم آگئے پنجاب سے آگئے سندھ سے آگئے لیکن بلوچیستان سے بلوچیستان سے کوئی وزیر آدم اس لیے کہ اس قسم کا تارج نہیں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ اللہ نے بلوچیوں کو ایسے سبحان اللہ ہے منظور خدا کا شکر ادا کر لے اللہ نے ایسا آپ کو دیا اللہ اللہ بلوچ زندہ آباد کیسے کہ بلوچیوں کو بلوچیوں کو بھی پاکستان میں حصہ ہے نا سمجھے بے جانا پہلے تو اس قسم کا بلوچ ملائی نہیں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا دیکھ کر کے بھیجا گیا اسے بلوچیوں پر بڑا اللہ کا حصان ہو گیا سمجھے بے جانا ہم چھوٹا صبح ہے ہمارا بلوچ آپ سمجھتے بلوچیستان کے ساتھ ظلم ہو گیا الحمدللہ ہمارے سر انچے ہیں فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ خدا کو بھی جواب دیں گے منکر نکیر کو بھی جواب دیں گے الحمدللہ ہمارے بلوچوں کا بھی وزیر آدم آ گیا الحمدللہ سمجھے الحمدللہ وہ ایک آدمی تھا وہ ادھر سے اس کی حوانے کے لئے دی تر 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 اب بات تو سننے کی کوشش کر ادھر سے حوانے کے لئے دی تر 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 اور ادھر سے کہتا ہے تر 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 ت پاکستان کے مسلمان سارے کچھ بھی روئے کچھ بھی روئے افغانستان کا کبارہ کیا آپ نے مسلمانوں کا سعودہ کیا مسلمانوں کے موت کی گھاک آپ نے اتار دیا آپ کے کردار اور آپ کے کرتود نے سب کچھ آپ لوگوں نے انگریز کے چیلو نے کیا عراق والوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا اور القاعدہ کے ان مجہدین کو پکر پکر کر کے آپ نے غداری کر دی خدا کی قسم ادھر سے قرآن کی پلاوست کر رہے اور ادھر سے لگ رہے اور پاکستانی ہنڈے اور دو ڈھائی ہزار کے سنحا کے سچو وہ ان سے لڑتے ہیں جب لڑ کر کے وہ مجہد جب شہید ہوتا ہے وہ تو شہید ہو گیا اور ادھر سے پاکستانی جب پولیس والا یا پاکستانی کوئی فوج مرتا ہے تو پھر وہ اتبار میں آتا ہے پاکستانی جوان شہید ہو گئے اور القاعدہ کے تین چار آدمی مر گئے القاعدہ کے تین چار آدمی ہلاک ہو گئے اور کیا ہیں اور پاکستان کی جوان کیا ہو گئے مجھے یہ بتا ہے صحیح فیصل ہے بولو صحیح فیصل ہے یہ صحیح فیصل ہے اعلیٰ کیوں ادھر جاؤ خدا کی قسم چہرے سے نور برستا ہے ہنستا ہے سب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ادھر آؤ تو خندیر کی بدھو ہے اور پھر